آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ سعودی عرب کے ایک ایسے شہزادے کی کہانی شیئر کریں گے جس کو سلیپنگ پرنس بھی کہا جاتا ہے جس سعودی شہزادہ دوہزار پانچ سے سو رہا ہے اور آج تک نہیں جاگا جبکہ سعودی شہزادے کا باپ دنیا کا دولت مند ترین انسان ہونے کے باوجود اتنا بیبس ہے کہ وہ آج تک اپنے بیٹے کو نیند سے نہیں جگا سکا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اس شہزادے کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا کہ اس نے اپنے قیمتی سال قومہ میں گزار دیئے دوستو جہاں اس وقت دنیا بر میں سعودی عرب کے کئی شہزادے دولت میں کھیل رہے ہیں وہیں ان میں سے ایک شہزادہ خالد بن تلال بھی ہے خالد بن تلال سعودی عرب کے بہت بڑے دولتمند شخص کہلاتے ہیں ان کا ایک نوجوان بیٹا بھی ہے جس کا نام ولید بن خالد تلال ہے جس کو قومہ میں گئے تقریباً 18 سال ہونے والے ہیں دوستو جہاں اس فیملی کے پاس دنیا کی ہر اسائش اور اتنی دولت موجود ہے دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکٹرز ہسپیٹل اور بے تہاشا دولت ہونے کے پاوجود کسی میں بھی اتنی طاقت موجود نہیں ہے کہ وہ اس روائل فیملی کے شہزادے کو نیت سے چکا سکیں دراصل خالد بن تلال کے بیٹے الولید بن خالد تلال دوہزار پانچ میں لندن میں تعلیم حاصل کرنے چلے گئے ایک دن یہ اپنی مستی میں گم لندن کی سڑکوں پر فل سپیٹ پر گاڑی چلا رہے تھے کہ ان کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں الولید بن خالد کے سر پر اتنی چوٹے آئیں کہ وہ موت سے پہلے ہی موت کی وادی میں پہنچ گئے جسے کومہ کہا جاتا ہے لہٰذا ایکسیڈنٹ کے فوراں بعد اسے سعودی عرب کے سب سے مہنگے اور سب سے بڑے ہسپیٹل ریاض ہسپیٹل میں لے جایا گیا پھر دس سال تک یہ سوٹی شہزادہ اسی ہسپیٹل میں رہا لیکن دس سال تک جب ڈاکٹروں کی جدوجائد کے پاوجود کوئی بہتری نظر نہ آئی تو پھر اس سوٹی شہزادے کو گھر منتقل کر دیا گیا اور اس طرح اس شہزادے کی پوری رویل فیملی ہر وقت اس کو دیکھ کر اندر ہی اندر روتی رہتی ہے اس شہزادے کی فیملی اس سے بات کرنے کے لیے اور اس کی آنکھیں کھلنے کے لیے ترس کے ہیں ایکسیڈنٹ سے لے کر آج تک یہ شہزادہ وینٹی لیٹر پر ایک زندہ لاش کی طرح زندہ ہے جبکہ اس کے علاج کے لیے چار مشہور ترین ڈاکٹر کو ہائر کیا گیا جن میں سے تین امریکن ڈاکٹر ہیں اور ایک سپینش ڈاکٹر ہیں اور یہ ڈاکٹر چوبیس گھنٹے اس کا علاج اور اس کی نگرانی کرتے رہتے ہیں یہ سودھی شہزادہ 18 سالوں سے بدکسمتی سے آج تک اپنی آنکھیں نہیں کھول سکا اس لیے اس کو سلیپین پرنس بھی کہا جاتا ہے پر دوستو دو ہزار دس میں اس شہزادے کی انٹرنٹ پر ایک ایسی ویڈیو دیکھنے کیوں ملی جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا دوستو اس ویڈیو میں شہزادے کی گردن کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے شہزادے کی اس پہتری پر سعودی عرم میں خوب جشن منایا گیا دوہزار پانچ سے دوہزار تیس تک اس شہزادے نے صرف دو بار حرکت کی ہے ایک بار اس نے اپنی بہن کی آواز ریما بن تلال کی آواز پر اپنی انگلیاں ہلائی تھی جس کی ویڈیو بھی شوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوئی تھی شہزادے کو دو دفعہ حرکت کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے تو ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ یہ کسی موجزے سے کم نہیں ہے اس کا باپ ایک امیر ترین انسان ہے اور یہ پلک چپتے کچھ بھی حرید سکتا ہے لیکن وہ دنیا کے سامنے اس وقت بے بس بنا بیٹا ہے وہ دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ دولت کے ساتھ انسان سب کچھ حرید نہیں سکتا اگر پیسہ ہر دکھ کا علاج ہوتا ہر دکھ کا سکھ ہوتا تو میں خالد بن تلال آج اس حال میں نہ ہوتا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آج کی ویڈیو پسند آئے ویڈیو کلیک چینل کو سسکرائب بیل لائک ان کے بٹن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ اس طرح کی اہرانویل ویڈیو آپ کو مل سکے دا حافظ